اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بیالوجی ٹینتھ کلاس کی جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا فرٹلائزیشن کا چیکٹر نمبر فورٹین ہے تو فرٹلائزیشن کیا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کس طرح سے ہوتی ہیں کون کون سے ارگنیزم کس طرح سے فرٹلائزیشن کرتے ہیں اور یہ ضروری کیوں ہیں دیکھیں فرٹلائزیشن اس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے جو گیمیٹس ہیں ان کا فیوز ہونا اب دنیا پہ دو ہی گیمیٹس ہیں اگر ہم گیمیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ گیمیٹس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں ایک جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ سپمپس دوسرے جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ ایگز سپمپ انہیں پروڈیوز کرتے ہیں کون میل اور ایگ انہیں پروڈیوز کون کر رہے ہیں فی میلز یہ سپمپ اور ایگگ جب آپس میں کروز کرتے ہیں یعنی کہ یہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں ان کے فیوز ہونے کے عمل کو فرٹلائزیشن کہتے ہیں یہ فرٹلائزیشن کیوں ضروری ہے اس بقصد کے لیے ضروری ہے تاکہ آگے کیا کیا جا سکے نیو جنریشن پیدا کی جا سکے اور نئی جنریشن کو پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر کچھ ریکمبیننٹس چاہیے تو ریکمبیننٹس کو لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ان سپمپس کو اور ان ایگگز کو آپس میں کروز کروائے جاتے ہیں آپس میں فیوز کروائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے ان میں فرٹلائزیشن ہو رہی ہے اب یہ جو فرٹلائزیشن ہے اس کی آگے ٹائپس بھی ہوتی ہیں فرٹلائزیشن ان کے ٹو کائنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو گیمٹس ہیں ان کے جو فیوز ہونے کا پیٹرن ہے وہ دو طرح کا ہوتے ہیں ایک فرٹلائزیشن کہلاتی ہے انٹرنل فرٹلائزیشن اور ایک فرٹلائزیشن کہلاتی ہے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن یہ دو طرح کی فرٹلائزیشن ہوتی ہیں ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل جو تو انٹرنل فرٹلائزیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کہ بیسیکلی طور پر جو میل ہے وہ فی میل کے ساتھ کاپولیڈ کرتے ہیں انٹرنلی طور پر جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے اس میں میل فی میل کے ساتھ کاپولیشن کرتے ہیں یعنی کہ سمپلی اگر ہم بات کرے تو وہ اس کے ساتھ سیکس کریئیٹ کرے گا اس سیکس کریئیشن میں میل فی میل کے اندر spums کو ejaculate کر دیتے ہیں spums کو deposit کر دیتے ہیں sperm insert کر دیتے ہیں وہ فی میل کے اندر چلے جاتے ہیں اب جب وہ فی میل کے اندر چلے جاتے ہیں تو فی میل کے inside انسائیڈ فی میل بیسیکلی طور پر وہاں پر جو چیز موجود ہوتی ہیں اسے نام کیا دیا جاتا ہے ایگ اندر والی سطح پر جو بیسیکلی موجود ہے وہ ایگ اب ایگ کس جگہ پر ہوتے ہیں اووریز میں فی میل کے اندر اووریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اووریز کے اندر ایگ پریپیرڈ ہوتے ہیں وہاں سے وہ نکل آتے ہیں نکل کر کہاں آ جاتے ہیں یا تو وہ فیلوپین ٹیوبز میں آ جاتے ہیں یا پھر وہ اووی ڈکٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سپمز اور ایگ ہیں جو فی میل کی باڈی ہے اس باڈی کے انسائیڈ کروس کرتے ہیں جب وہ انسائیڈ کروس کر دیتے ہیں اندر ہی فرٹلائزیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اب جو ایگ ہوتا ہے وہ اندر ہی انکیوبیٹ بھی کیا جا سکتے ہیں اگر انکیوبیٹ نہیں کیا جانا تو پھر اس ایگ کے آؤٹسائیڈ پر ایک شیل بنایا جاتا ہے اور ایگ کو لے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ والی جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے یہ کن میں ہوتی ہے ایکزیمپل انٹرنر فرٹلائزیشن ہوتی ہے برڈز رپٹائلز میملز اور کچھ ایمپیبینز ہیں جو بیسیکلی طور پر انٹرنر فرٹلائزیشن کرتے ہیں ادروائز ایمپیبینز کی بہت ساری ورائٹیز ایسی ہیں جو ایکسٹرنل فرٹلائزیشن کرتی ہیں اب اس میں ہوتا ہی ہے انٹرنر فرٹلائزیشن میں ایک تو یہاں پر پیرنٹل کیئر ہوتی ہے پیرنٹل کیئر کی وجہ سے بہت سارے جو آف سپرینگ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں انہیں انوارمنٹ پرابلم نہیں دیتے انہیں انوارمنٹ نقصان نہیں دیتا دوسری بات یہ یہاں پہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو ایک ہوگا وہ فرٹلائز ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر جو چانسیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں کس چیز کے فرٹلائزیشن کے کہ جو ایک ہے وہ سپمس کے ساتھ بہت جلد کر جائے گا ٹھیک ہے پیرنٹل کیئر بھی ہیں چانسیز بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو انڈویجول ایک لے کرے گا یعنی کہ جو فیمیل ہوتی ہیں وہ جو ایک دے رہی ہوتی ہیں ان کی کونٹیٹی کم ہوتی ہیں وہ کلچ کی فارمیں کر لیں یعنی کہ میکسیمم ان کی کونٹیٹی کتنی ہو سکتی ہے فائیف ہنڈرڈ ایکز ہو سکتی ہیں تو ان سے زیادہ ایک نہیں ہوتے تو وہ کلچ کی فارمیں آتے ہیں یعنی کہ وہ وقفے وقفے سے ایک جو ان سے ہوتے ہیں وہ ٹائم ڈوریشن کے حساب سے دیے جاتے ہیں تو یہ انسائٹ فرٹلائزیشن کہلاتی ہیں اب جو ایکسٹرنر فرٹلائزیشن ہوتی ہیں جو بوڈی آوٹسائیڈ ہوتی ہیں یہ بوڈی آوٹسائیڈ فرٹلائزیشن ہوتی ہیں اس فرٹلائزیشن میں جو میل ہے وہ فیمیل کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے اب میل اور فیمیل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں اب سیملٹینسلی وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے سپم میل کی طرف سے سپم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور فیمیل اسی ڈوریشن میں ایک دینا شروع کر دیتی ہے لیکن یہاں پر جو فیمیل ہے وہ ایک بہت زیادہ کونٹیٹی میں دیتی ہے کیوں کونٹیٹی اتنی میں دیے جاتے ہیں ملین کے لحاظ سے انڈے دیے جاتے ہیں وہ اس لیے زیادہ دیے جاتے ہیں تاکہ اگر اگر وہ جو انڈے ہیں انہیں کوئی پریڈیٹر اٹھا کے لے جاتا ہے ان ایگ میں سے کچھ ایگ ایسے ہوتے ہیں جو فرٹلائز نہیں ہوتے ہیں لیکن چانسز ہوتے ہیں کہ ملین ایگز میں سے جو فیو ہنڈرڈز ہوں گے وہ فرٹلائز ہوں گے اس مقصد کے لیے یہاں پر بہت زیادہ ایگ لے کیا جا رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں ایکسٹرنر فرٹلائزیشن کن میں ہوتی ہیں ایکسٹرنر فرٹلائزیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے کن میں فیشیز میں اور اس کے ساتھ ایمفیبینز میں ٹھیک ہے جی تو یہ دو طرح کی فرٹلائزیشن ہوتی ہیں انٹرنر فرٹلائزیشن اور ایکسٹرنر فرٹلائزیشن موسیقی